آپ تو کافی خوش تھے وہ کہہ رہے تھے سازش کا ایک حصہ واپس ہو گیا ہے لیکن ہم جو ابھی پینل میں ڈسکرشن کر رہے ہیں میجورٹی تو ابھی بھی ون سیونٹی سیون کی ہے نون لیگ کے پاس تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ری رن ہے وہ ری رن ہوگا اگر گورنر پنجاب جو ہے اور صدر مملکت جو ہیں وہ اس ری رن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک حکومت متحقم رہ سکتی ہے تو وہ پھر اس کو کانٹینیو کریں گے ادھر ویس جو ہے اس کو ڈیزولف کر دیتے ہیں یہ تو ایک قانونی پوزیشن ہے لیکن ٹیکٹیکل سیچویشن یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی اس وقت تقریباً پوری جو ہماری حکومت ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ پورے کی حکومت ہے ایک منت آپ کی آوازیں آ رہی ہیں بہت زیادہ جی بلکل اجاب فواز چودری صاحب آپ کا ایک منت پہلے آپ کا جو نیوز روم ہے نا اس کی جو آواز ہے وہ فون رکھنا بھول گئے ہیں تو ان کو گئیں پلیس فون رکھنا سمجھ نہ سکیں جی جی بلکل فواز چودری صاحب آپ ڈسکشن کو کنٹینیو کیجئے جی سر میرے خیال سے فواز چودری تک آواز ٹھیک سے نہیں جا رہی ہے جی فواز صاحب کہیے اور جب پلیٹیکل حکومت اگر آپ پلیٹیکل بات کریں تو پھر تو حمزہ شہباز کی حکومت تو بھی بنی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں مصطفیٰ امٹیکس کیس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا کہ آپ اگر کیبرٹ نہیں ہے تو وہ فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہوتے کیونکہ ہم پارلیمنٹری فارمو گورنمنٹ میں ہیں تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کے اوپر مزید تجربے کرنا بند کریں ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے نہ ان سے حکومت بن پا رہی ہے نہ ان سے کوئی شہصہ ہو پا رہا ہے حالت یہ ہے کہ تیل کی قیمت بڑھانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیچوریٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے اس قدر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزور دل کمزور جو ہے وہ تانگوں والے لوگ ہم سے مسلط کرتی ہیں نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے پورے پاکستان کی انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور ایک برنک آف ڈیفولٹ کے اوپر ہمیں لے آئے تو اب مربانی کریں جان چھوڑیں اور let the people decide new government اور یہ جب تک نہیں کہ government decide نہیں کریں گے یہ پاکستان کو معاشی طور کے اوپر اور نکھی لے کے جاتے رہیں گے اس وقت جو اور بہران انہوں نے پیدا کر دی ہیں پنجاب میں procurement نہیں ہوئی ہے یہ سپٹیمبر اکٹوبر میں اب اتنا بڑا یہاں پہ آٹے کی شورٹ ایج کے سرائیسز آ جائے گا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے بیٹھے ہوئے اور اوپر جو گاڑیوں پر یہ بیٹھ گئے ہیں چلے سر ابھی کچھ یہ بتا دے کہ نمبر گیم کیا ہے پنجاب میں سر نمبر گیم اس وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 173 لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے مجھے الائنس کے پاس اور 172 لوگ ہیں اس وقت حمزہ شباہ کے پاس پاٹ لندلیس تو پنجاب میں ہمارے جو پی ایم ایل کیو کے بھی دوست ہیں وہ بڑے خین ہیں کہ اسمبلی رہنی چاہی ہے پاٹ فباد صاحب پانچ ممبرز ریزرف سیٹ پر ہیں تو پہلے آپ ان کو منتخب کریں گے یا سی ایم کے چناؤ کے لیے جائیں گے وہ تو آٹومیٹکلی ہو گئے نا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تو ان کی اگلی لسٹ کے جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے تو سر آپ نے پھر وہ آئیڈ کر لیے وہ نمبر 173 میں اس وقت آئیڈ ہو گئے نا وہ آٹومیٹکلی آئیڈ ہو گئے وہ تو ان کی نوٹیفکیشن آج ہی ہو جائے گی اچھا آچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ فواہ چاؤزری جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اس اہم ایشو